یہ ویڈیو سی اے کورس کے بارے میں ہے اور اس ویڈیو میں سی اے سے ریلیٹڈ ان پوائنٹس کو ڈسکس کیا گیا ہے تو کمپلیٹ انفرمیشن کے لئے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور میں نے سی اے کے حل ٹوپک سے ریلیٹڈ الگ الگ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں جن کا لنک آپ کو ڈسکرپشن اور فرسٹ کومنٹ میں مل جائے گا اگر آپ سی اے کو لے کر سیریس ہیں تو ان ویڈیوز کو بھی ضرور چیک کیجئے گا جس کے 3 لیک پلس میمبرز ہیں انڈیا میں انڈیا میں سی اے کا سکوپ اور سیلری دوسری کوالیفکیشن کے کمپیریزن میں کافی ہائی ہے یہ ایک پروفیشنل کورس ہے سی اے کا مین فوکس اکاؤنٹنگ ٹیکسیشن اینڈ آڈٹنگ پر ہوتا ہے دیوریشن آف سی اے سی اے کی دیوریشن کچھ فیکٹرز پر ڈپینڈ کرتی ہے لائک نمبر آف اٹیمٹس اینڈ نمبر آف پیپرز وغیرہ مینز آپ سی اے میں کتنی اٹیمٹس لگاتے ہیں مطلب کتنی دفعہ فیل ہوتے ہیں یا فرسٹ اٹیمٹ میں ہی پاس کر لیتے ہیں اور کتنے پیپرز ایک ساتھ دیتے ہیں اگر ایوریج بات کی جائے تو سی اے کرنے میں فائیو ٹو سیکس ایئرز لگ جاتے ہیں ایڈمیشن کرائیٹ ایریا سی اے میں ایڈمیشن لینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی کوالیفکیشن ٹین پلس ٹو ہو سائنس کومرس اور آرٹس ہر سٹیم کا سٹوڈنٹ سی اے کر سکتا ہے اور کوئی مارکس پرسنٹیج نہیں ہوتی بس اگر آپ انٹر پاس ہیں تو آپ سی اے کر سکتے ہیں آپ اس کورس کو گریجوئیشن اور پوسٹ گریجوئیشن کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور گریجوئیشن کے بعد سی اے میں ایڈمیشن ڈائریکٹ روٹ کے تھرو ہوتا ہے مینز اگر آپ نے گریجوئیشن کی ہوئی ہے کومرس سٹیم میں اور آپ کے 55% مارکس ہیں تو آپ ڈائریکٹ سی اے کے سیکنڈ لیول میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور نون کومرس سٹیم میں گریجوئیشن کرنے والوں کے لیے مارکس پرسنٹیج 60 ہوتی ہے سبجیکس اینڈ سلی بس سی اے میں ٹوٹل 20 پیپرز ہوتے ہیں جن کو 3 لیولز میں ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے فرسٹ لیول کو فانڈیشن کورس کہتے ہیں اور اس میں 4 سبجیکٹ ہوتے ہیں سیکنڈ لیول کو انٹرمیڈیٹ کورس کہتے ہیں اور اس میں ٹوٹل 8 سبجیکٹ ہوتے ہیں جن کو فردر 2 گروپس میں ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے تھرڈ لیول کو فائنل کورس کہتے ہیں اور اس میں بھی 2 گروپس ہوتے ہیں اور ہر گروپ میں 4 سبجیکٹ ہوتے ہیں اور سی اے میں موسٹلی سبجیکٹس اکاؤنٹنگ بزنس فائننس اڈیٹنگ مینجمنٹ اینڈ بزنس لاؤز سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں فیس آف سی اے سی اے کی فیس ٹو ٹائپس کی ہوتی ہے ٹوشن فیس اینڈ فیس آف آئی سی اے آئی ٹوشن فیس ڈیفرنٹ کوچنگ سینٹرز میں ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو ٹوشن فیس کا آپ اپنے قریبی کوچنگ سینٹرز سے پتہ کر سکتے ہیں اور سی اے کے لیے آپ آن لائن کلاسز بھی لے سکتے ہیں اگر آئی سی اے آئی کی فیس کی بات کی جائے تو وہ ہر سٹوڈنٹ کے لیے سیم ہوتی ہے آئی سی اے آئی کی ٹوٹل فیس مینمم ففٹی تھاؤزنڈ کے راؤنڈ اباؤٹ ہوتی ہے سکوپ آف سی اے میں اس ٹوپک پر پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں تو اسی لیے یہاں پر شوٹلی سی اے کا سکوپ بتا رہا ہوں اس کورس کا سکوپ بہت ہائی ہے اس کورس کی جوب اپرچنٹیز بھی بہت زیادہ ہیں اور اس بات کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ سی اے ان امپلائیمنٹ ریٹ زیرو پرسنٹ ہے سی اے کرنے کے بعد آپ کو سینئر لیول کی جوب ملتی ہے اور اگر آپ جوب نہیں کرنا چاہتے تو آپ اپنا بزنس بھی کر سکتے ہیں سی اے کے بعد آپ کو بیڑی اچھی کمپنیز میں جوب ملتی ہیں جن کی سیلری بھی اچھی خاصی ہوتی ہے ان شوٹ سی اے کا سکوپ بہت ہائی ہے تو اگر آپ اکاؤنٹنگ اور فائننس کی فیلڈ میں کیریئر بنانا چاہتے ہیں تو سی اے ایک بیسٹ آپشن ہے سیلری آف سی اے سی اے کی سیلری بہت سے فیکٹرز پر ڈپینڈ کرتی ہے جوب ٹائپ سکیلز ایکسپیرینس انڈ کمپنی وغیرہ تو ان فیکٹرز کی وجہ سے آپ کی سیلری کم یا زیادہ ہو سکتی ہے میں یہاں پر ایوریج سیلری بتا رہا ہوں سٹارٹنگ سیلری سکس ٹو ایٹ لیکس پر انم تک ہوتی ہے اور سی اے کی ایوریج سیلری ٹین ٹو فیفٹین لیکس پر انم کے راؤنڈ آباؤٹ ہوتی ہے آئی ہوپ کہ آپ کے ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اور اس ٹائپ کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل پر فیکٹ انفو کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں